سندھائی کورٹ میں انٹی ایس سے متعلق درخواستوں کی سمات ہوئی جس میں درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ انٹی ایس ٹیسٹ میریٹ پر دیا تھا سندھ حکومت کے جانب سے پیپر منسو کرنا غیر قانونی ہے ہم ٹیسٹ میں پاس ہوئے دوبارہ ٹیسٹ غیر قانونی ہے درخواست گزار نے عدالت سے صدا کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت کے دوبارہ پیپر لینے کی نوٹفیکیشن کو کل ادم قرار دیا جائے عدالت نے دلائل سننے کے بعد انٹی ایس کے نتائج کو برقرار رکھنے کا حکوم دیتے ہوئے وزیرالہ سندھ کا نوٹفیکیشن کل ادم قرار دے دیا عدالتی حکامات کے بعد طلبہ نے کورٹ میں مٹھائیاں تقسیم کی طلبہ کا کہنا تھا کہ عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں محنت کی تھی اس کا پھل مل گیا انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ڈاکٹر بن کر قوم کی خدمت کریں گے واضح رہے کہ وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ نے دوبارہ امتحان لینے سے مطالق نوٹفیکیشن جاری کیا تھا جبکہ میڈیکل کے طلبہ نے انٹی ایس ٹیس کی منسوخی کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا تھا یاد رہے کہ سندھائی کورٹ نے پہلے ہی نیشنل ٹیسٹنگ سرویسز کو عالی تعلیمی اداروں اور سرکاری ملازمتوں کے لیے امیدواروں سے ٹیس لینے سے روکنے کا حکم دے رکھا ہے